دوستو سلفر کئی طریقے سے مارکٹ میں آویلیبل ہے جیسے کہ دانیدار فورم میں بینٹونیٹ سلفر ہے یا ڈبلیو ڈی جی ہے پاوڈر ہے لیکوڈ ہے تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گے پاوڈر فورم والی سلفر جو ایٹی پرسینٹ آتی ہے اس کا استعمال فصلوں کے کونسی عوستاؤں میں کرنا چاہیے کیا کیا اس کا کار یہ ہوتا ہے پرفیکٹ دوچ کیا ہونی چاہیے ساتھی اس ٹائم کی سبھی پرکار کی فصلوں یا پوڈر میں اس کا استعمال کیوں کرنا چاہیے جاننے کے لئے ویڈیو کے اندر تک جرور بنے رہے ہیں دوستو اگر اس ٹائم کی سبجی ورگی فصلے ہیں یا اناج ورگی فصلے ہیں یا فروٹس پلان سے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک جرنے دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجی تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو سلفیکس نام سے جو سومی ٹومکیمیکلز کی یہ پروڈیکٹ آتا ہے یہ ہے سلفر ایٹی پرسنٹ اور پاوڈر فورم میں آتا ہے ڈبلیو پی یعنی پاوڈر فورم میں یہ آتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کی سلفر ایٹی پرسنٹ لے سکتے ہیں یا تو ڈبلیو ڈی جی فورم میں ہونا چاہیے یا پاوڈر فورم میں ہونا چاہیے دونوں کو سیمی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں سلفر کونٹیکٹ فنگی سائیڈ ہے اور ساتھی مائٹی سائیڈ کا بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کے اگر بینیفٹ کی بات کی جائے تو ایک تو یہ کونٹیکٹ فنگی سائیڈ کی طرح کاریے کرے گا جسے کی پاوڈر ملڈیو ہے یا ٹیکہ ہے لیف سپورٹ ہے ان کو کنٹرول کرے گا اور مائٹس کو بھی کنٹرول کرتا ہے مرچ کی فصل میں مائٹس کا اٹیک سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر مرچ کی فصل ہے یا اس ٹائم کی جو بھی فصلے ہیں ان میں اگر مائٹس کا اٹیک ہے تو آپ سلفر کا جرور استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ریجلٹ بہت اچھا آتا ہے پرائیس وائج بھی یہ چپیسٹ پرائیس میں مارکٹ میں آویلیبل ہو جاتا ہے اور فورت سلفر سیکنڈ پوشکتتو ہے تو پودوں میں پوشکتتوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اور اس ٹائم جیسے دلہنی ہے تیلہنی فصلے ہیں ان میں سلفر کی بہت زیادہ آوشکتہ ہوتا ہے کند ورگی فصلوں میں سلفر کی بہت زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے اسپیسلی جیسے لیسن ہے یا پیاج ہے ان میں وسیس جو تیخہ پناتا ہے وہ سلفر کی وجہ سے آتا ہے تو ان میں آپ کو سلفر جرور یوج کرنا چاہیے ففت ہے دوستو اس ٹائم کی فصلوں میں تھند سے بچاؤ کے لیے یا پالے سے بچاؤ کے لیے سلفر کا استعمال کرتے ہیں فصلوں کی بات کی جائے تو سبھی پرکار کے فروٹس پلانٹس ہیں یا پلانٹس ہیں سبجی ورگی فصلے ہیں اناج ورگی فصلے ہیں دلنی تیلنی یا کند ورگی فصلے ہیں سبھی میں سلفر کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کی سیو، انگور، انار، امرود، ایپل بیر، میرچ، ٹاماٹر، بینڈی، پیاج، لہسن، آلو، لیبیا، مونگ، ارد موقفلی یعنی کی سبھی میں آپ بے جھجک اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک پوشک تطوے کے حساب سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں کی تو ہر فصل میں ہر پلانٹس پہ ایک بار کم سے کم جرور استعمال کرنا چاہیے پرائیس کی بات کریں تو دوستو یہ ون کیجی کا پیکٹ ہے جس پہ ایمار پی ہے ایک سو تیس روپے اور لگ بگ یہ سو سے ایک سو بیس روپے کے سامتنگ مارکٹ میں آویلیبل ہو جاتا ہے تو پرائیس وائج یہ زیادہ کوشلی نہیں ہے سلفر ایٹی پرسنٹ اور بھی دوستو بہت ساری کمپنیوں کا آویلیبل ہے مارکٹ میں جیسے کی افکو وغیرہ کا بھی ہے تو پاورڈر فور میں یا ڈبلیو ڈی جی فور میں جو بھی ایٹی پرسنٹ میں سلفر ہیں سیم ہی طریقے سے آپ ان دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی کمپنی کا جو آپ کو کم سے کم پرائیس میں آویلیبل ہو جائے اسی کا استعمال کر لیں سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کون کون سے طریقوں سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پرفیکٹ ڈو جی کیا ہونی چاہیے تو استعمال کرنے کے طریقے دوستو یا تو اگر آپ اناجور گئے فصلے ہیں تو یوریا کے ساتھ میں یا آپ کے جو بھی جیسے کی بائیو ویٹا ہے سی ویڈ ایکسٹیکٹ بائیو ویٹا ہے یا پھر دھن جائم ہے ان کے ساتھ میں ملا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یوریا کے ساتھ میں اس کو مکس کریں گے تو یہ یا تو دانوں پر چپک جائے گا ایک ڈو منٹ کا ویٹ کیجئے مکس کر کے یا اگر مکس نہیں ہو پا رہا ہے پروپر طریقے سے دانے پر چپک نہیں رہا ہے پاوڈر فورم والا تو پھر آپ ہلکا سا چھڑکاؤ کر دیں پانی کا اور پھر آپ مکس کریں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بلکل جرہ سا آپ مکس کریں گے تو اچھے سے چپک جائے گا یوریا کے دانوں پر یہ پاوڈر تو جس سے کی ہوا وغیرہ میں اڑے گا نہیں آسانی سے آپ چھڑکاؤ ویڈی دوارہ اپنے کیت میں ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ پانی جرور چلا گے سیکنڈ ہے دوستو اگر آپ سپریلر سے سچائی کر رہے ہیں تو پانی کے ساتھ میں بھی آپ سلفر کو چلا سکتے ہیں یہ بھی ایک بیسٹ طریقہ ہے تھرڈ ہے کہ اگر آپ سپری کرنا چاہ رہے ہیں جیسے سبج ورگی فصلے ہیں ایسی فصلوں پہ آپ سپری کرنا چاہ رہے ہیں یا فروٹس پلانٹس ہیں جن میں آپ سلفر کو ڈائریکٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کی پرفیکٹ دوج کی بات کی جائے تو اگر آپ فصلوں میں چھڑکا ودی دوارہ ڈال رہے ہیں اور فرسٹ پانی کے ساتھ میں یوریا وغیرہ جیسے فرٹیلائجر کے ساتھ میں ملا کر کے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پرفیکٹ دوج رہے گی تین سے چار کیجی پرتی اکڑ کے ساتھ سے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر سیکنڈ پانی کے ساتھ میں ڈال رہے ہیں اور بیسل دوج میں بھی اگر آپ نے فرٹیلائجر یوچ کیا ہے سلفر یوک تو کوئی بھی فرٹیلائجر تو پھر آپ اس کی دوج کمی رکھیں ایک سے دو کیجی بھی سفیسینٹ رہے گی اور اگر پانی کے ساتھ میں اس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جیسے سپرنگلر وغیرہ سے آپ سیچائی کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ میں ایک کیجی پرتی اکڑ کے ساتھ سے آپ چلا دے سفیسینٹ دوج رہے گی اور اسپریے میں اس کی پرفیکٹ دوج ہے چار گرام پر لٹر کے ساتھ سے گول تیار کر کے فسلوں میں یا پلانس میں کسی بھی ٹائپ کے پلانس میں اسپریے کر سکتے ہیں ایک اکڑ کے لئے سات سو پچاس گرام سے ایک کیجی تک آپ یوچ کر سکتے ہیں دو سو لٹر پانی میں کم سے کم مکس کرنا ہے اور اسپریے کرنا ہے اگر پانی زیادہ لگ رہا ہے تو چار گرام پر لٹر کے ساتھ سے آپ گول تیار کر لیں اور فسلوں میں اسپریے کر لیں اس سے ریلیٹڈ اور بھی کسی ٹائپ کی کیوری ہے کمنٹ فوکس میں آپ کمنٹ کریں جان کریں اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستوں تک شیئریں جرور کریں دھنیواد